کنبہ دے خضرہ دیوتے کبوتر بیٹھتے ہوئے تھے میرے آقا حسین جتو نانا مصطفیٰ دے کنبہ دے خضرہ تو سامنے نظر پائیے اے کبوتر گردنا چھوکا دے میرے چھوکا چھوکا کے اچوان صبح آ رہے گے میرا حسین مولیاء اے میرے نبی کری نانا دے کنبہ دے کبوتروں تو ہم دے مصطفیٰ بھی نگلی نصیبے تو آئی میرے نازلہ روزہ نصیبے لیکن حسین دا آخری سلامیں حسین اس تو بار مدینہ مڑ کے واپس کرتی آنا حسین دا آخری سلامیں جانوان بھی رو رہے گے پرند بھی رو رہے گے میرے آقا حسین نے کیوں مدینہ مناہرہ چھوڑیا میرے آقا حسین اتنے یدیدہ فرمانے اے میری اہلِ بہت اے عباس ذرا سروتے سری کار ماشر کا دن لڑے گا اے روم گانگے اے ساں ڈیڑھ سو پھت لکے بھوکسیں رو کوفہ دے اندر بولایا حسین سڑی کا سڑن واس تے رکھایا میں اس باس تے کیا مطبالے دل اپنے نانا مصطفیٰ دی بار کا دے اندر رسو سور اللہ دی بار کا دے اندر اپنے پیارے نانا دی بار کا دے اندر شر ملدہ نہیں ہونا چاندہ حسین پتی کا موڑنا بھی چھوڑے گا مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دے بے گا سب کچھ چھوڑ کے حسین دین تو نہیں چھوڑے گا جس دین آج سی سب کچھ نام کے اس دین اسی چھوڑ دیتا ہے حسین نے فرمایا کہ میں سب کچھ چھوڑ دیما کا دین نہیں چھوڑ بولو اے دین نہیں میرا مظلوم سنگت جدو مدینہ منورہ جو مکہ اندر پہنچیا مکہ مکرمہ جو قدم میرا امان چھوڑیا تاریخ والے اندر نے اکرواہ دندر تیرے زلحان دا دن آیا اکرواہ دندر اندر 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 زلحان دا دن آیا حسین ابن علی کو لکھار پہنچئے اے حسین خبردار تیرے پاس تے معاملات بڑے دھنبی رو گئے میرے آقا حسین یہ پچھا کس طرح گھمدین نے مکہ جو باہر مکہ مکرمہ دی اکواہ دی سماجی دانا میں اُتھے ہونا کہا تو یہ فرضا اُتنا کی شاہد بلال اُس شاہد نے کہا حسین اپنے کنماتے ذرا جم کے کھڑا ہو جاوی تن خبر دیاں والا میرے آقا حسین بولے میں عبراہیم تے نہیں اکھا دے پھٹی مرگمہ ہاتھ بھی مرگمہ پیر بھی مرگمہ میں تن مصرفہ دنبا سا صافرہ دنبا سا حسین اپنے علیان میرا نام نا مصطفیٰ اگر جاپرے تکار بھی بھاری آوے اگر میرا نام نا مصطفیٰ امیر حمزہ دناشت سبر کا پہاڑ بڑھ جاوے میں اسے رسول دنبا سا حسین اپنے خبر دیکھی خبر دینا جانا پیڑ گا حسین خبردار کوفان در نجامی تیرا بھائی مسلم بن نقی نے ظلمن قتل کر دیتا گیا میرا حسین بولیا میں جاناں کا ظلم جاناں گا اس نے پچھیا میرے آقا حسین پچھنے کی ہویا پیڑ گا حسین تیرے بھائی مسلم بن نقیل دی شاہدہ بڑی تر گنا واقعے اس طرح سے ہی انہا زارمان نے پانی دلتا ایک عورتہ انہیں ہانی دے گھر مسلم بن نقیل موجود نے جنہوں کو باہر نکری میرے آقا مسلم بن نقیل جنہوں پانی دلتا پانی گھونا لگایا تے زالہ میں پتھر ماریا حضرت مسلم بن نقیل دا ہوتھ کٹ گیا پھور جاری ہو گیا ارے مسلم بن نقیل کہنے نے ہور میں رکھ گئے میرے دلتے سی باندے اندر میرے اس مرزے اندر دلیاں دا پانی پائنڈنگ جانبے گو سر جا کے پی مانگا حضرت مسلم بن نقیل دے ہاک چھپائی بھی گیا اور دسیا گیا حسین تیرے بھائی مسلم بن نقیل دوں کسرل ہمار دی چھکتے لے جا کے سر مکھرا کر دیتا گیا دھڑ مکھرا کر دیتا گیا پہلے سرمہ دا سبیر تے سٹیا گیا پھر مسلم بن نقیل دا دھڑ سبیر تے سٹیا گیا میرے آگا حسین کے بھائی سر بھائی دیگا پھر مسلم بن نقیل دا سنے کے دل اندر خبری نقیل دے دل اندر ہم آؤں گئی امہ جو آسو گرے میرے آگا حسین بھائی دا کھنے لال خیمے اندر جا کے گھنے دھڑ سینب مسلمہ اللہ راضی کر گئے دھوڑا بھی خیالے مرے بھائی دھڑ کو قرمان جاہاں ہم شیرہ ہوئے اسے گزہ زینب لئی جواب دیتا حسین اسیس سب کچھ قرمان کر دے آگے اگر مسلم چلا گیا اسے بھی جانا بچا کے واپس سارے سور جانا بچا کے واپس بھائی دا کی موقع پرمایت قرآن میں بچانا کے اور اب بھی تو دیکھیں تو نہ دن لکے شاید کہا آگے آپ نے دیکھیں بتائیں بھائی دیتا حسین اجی میرے آقا حسین اکنے علی باچھیں اکنے گھنبیر ہارا اکنے میرا لجپاد حسین کیڑا حسین جڑا جھولے اندر ہوئے تو سنگزہ تک بار تاہیرہ جھولا جھولا رکھانی بھائی دا کہلے عثمانی جوان پھر کہلے عثمانی جوان پھر کہلے عثمانی جوان جھولا جھولا کا منظر بھی بڑا عجیبا سنگزہ زینب راتی تبھی اکھ نائی رائی ساری بھائی مسلح تے بھائی اندہ بھی عبادت کرتی نسانے بھیک سجدہ کرنا تے ساری دارت مک جانی اوہ سنگزہ زینب کتنیاں اسمتہ تھی امیر جیڑا رکھتی نسوے تے بھرے اندھو دارنی بھارم دی ہوں تیئے سنگزہ زینب رو بھی جدانی آئی اکھا بھاندنا آپ جھولا جھولا لینا جدو اکھا بھاندنا میرے رب رہے فرمایا جددین میرا سجنہ بھی چھوڑ میری عبادت بھی چھوڑ چل زمین تے چلا جا مصطفیٰ دے پیڑے اندر چلا جا سنگزہ فاطمہ دے پیڑے اندر چلا جا سنگزہ فاطمہ دے پیڑے اندر چلا جا مصطفیٰ دے پیڑے اندر چلا جا مصطفیٰ دے پیڑے اندر چلا جا سنگزہ فاطمہ دے پیڑے اندر چلا جا اے حسین تے رونا گوارا حسین تے رونا گوارا حسین روئے گا تو جھولا جلا علماء تو کچھو نہ کھانا تو کچھو اور جویدہ کم کی گئے فرشتہ کوئی بھی ہوئے فرشتہ ایک کو گامنے کے رام دے عبادت کرے ہر وقت فرشتہ خان کی تو پاک فرشتہ کوئی دنیا میں معاملات کو پاک شادی کو پاک اولاد کو پاک اللہ بھی صرف حمل کرے سنا کرے رکوب اندر سجود اندر تہلیل اندر اس وقت میرے رب نے فرمایا جمریل کی کیا کرنا جمریل کیا یا اللہ میں تیرا سجدہ کیا کرنا فرمایا سجدے نا لوگ بھی بڑھنی بات دن بس آتا ہے فرمایا علج کی تھی ہاں مولا دستو فرمایا جا سنگزہ فاطمہ تُبزارہ دے درمازے دے کانور بندہ اے سجدہ فاطمہ تُبزارہ دے در آز تے اور شریعت رمیل مصطفیٰ دے در آز تے چال رسول اللہ صلی اللہ وسلم تِبزارہ جھولا جھولا اگران سالی زونگی تھی کہ بات دن دسواب جھولا 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 ایک منظر نہیں بھی تُسھی یا تو بیر خانہ کتابت نرا کے دوشتر اقالت کا کتی نہیں چکی چلا رسول اللہ صلی اللہ وسلم تُبزارہ چکی چلانیا چلانیا چکی میرے رب نے کہا ہے جبریل پھر زمین سے جا بے درہ میرے نبیری بیٹی سے جدا فاطمہ تو زاران ہونی دا دی آٹھا پیسنیا پیسنیا دین آگئی ان کا جبریل چکی نہ رکے دو جاتی آپ نے آسنا چکی تھا جس نے گھار کا کمی ہوئے جبریل بولو کون سب بولو کون جبریل جس نے گھار دی حوکری کرے اس گھار کا جھوڑر رک جاوے جبریل آنکے جھلاوے اس گھار دی چکی رک جاوے جبریل آنکے جھلاوے ایتا منزل آنکے ہسنین کمر امنی جان ایتا دینے ہار بندے کل کپڑے نے ساڑے کڑے کٹھے نے سکتہ فاطمہ تو زاران دی دمان کنفا سادر و جاوان کہ میں درزی کو کپڑے دے چکیان میرے گاگ نے خرمایا جبریل پھر آشنی سوڑ سمیر تے جا سمیر تے جا کے سکتہ فاطمہ تو زاران دا دروازہ کھٹ کھٹا می اندروں آوازہ بے کون اتھے جبریل نہ نسی مکہ دا عرابی نہ نسی مکہ دا بھدو نہ نسی بلکہ اٹھے جا کے کمی آنا خیاطر حسین میں حسین دا درزی نہ اے جبریل زمین تے پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا جواب آیا کون پھروایا میں حسین دا درزی نہ اے خارمہ بائر آئی اے آپ آر والے درزی تے نہیں مکہ اندر بکانتے کوئی نہیں انہیں جواب کتا میں حسین دا درزی نہ ارشا تو جوڑے آئے گئے اے دو جوڑے ارشا تو زیادتے اور درزی بن گیا اور جس دار تک کمی جبریلوں پہ جبریل قدی یتیم نہیں ہوتا قدی مسکین نہیں ہونگا قدی تیندی نہیں ہونگا ان دیارے نہیں وہ دیارے نہیں ان دن وہ کس نے دروازے پہ آیا مولا عمی کے دروازے پہ آیا پہلے دیا کیا میں یقین ہا میں خان ماس پہ روٹی دے دیو میں مسکین نہ دیجھے دینا کیا کیا روٹی دے دیو تیسرے دن میں مسکین نہ دیدینا خان ماس پہ روٹی دیتے دیو مولا علی کے گھر والے نے خود نہیں کھا دا سارا اتھا کے مسکین نوں جبریل دے دیتا اور جس دروازے دا کمری جبریل ہوگے پاک روح ہوگے پرشنیہ دا امام ہوگے جھولی پھیلا کے حضر جانے اصل حضر کے ملہ ترابن چھتا میں بھی درابہ دارالہ کہ جس حسین نے اتنی زندہ نہیں بیٹھا اور آنہ حسین باقی کا ایک تن دن چمریل یقین کیاکیر اور مسکین بڑھ کے ایک پیوڑ درابہ دنیگ نایا سارا درابہ دنیگ نایا اللہ اللہ سلوہ تکبیر اللہ 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 اگر میرے آقا حسینؑ موشمن یزید جنت اندر چلا گیا ابھی لو جنت نہیں لانی اے اللہ کی قسم جو کہ کہنا میں نے رسول کی صداقت دی قسم اسی لاندر بھیج دیا اس جنت اندر یقیند ہوئے اسی نے سلام کر دیا اس جنت اندر حسینؑ جنت اندر ہوئے لط بیگ لط بیگ لط بیگ یزید واقس میں یا نجڑا انہیں ساری کنجیش ملاش کریں انہوں نے بکشی جانا اللہ پھر قادر ہویا اللہ کریم ہویا رہیم انہیں بکشی جانا میں اگر یزید بکشی گیا پھر کوئی بھی دوستی نہیں جانا سایا بکشی جانا اسی لانت بھیج دیا اس جنت تے جس جنت اندر یزید ہوئے عصد کا سلام کر دیا دوں آتنال جس جنت اندر ہو حسینؑ اوہ حسینؑ کربلاہ تر پورا کمبال اٹھاوئے خسا تو سا بکباس کرو اور آکھوں کے حسینؑ اس نے لبا کیا صور نمبر سو عطا اللہ مندیانوی سرگو دیتا چوڑا پرلے دفتے جانائیم ہوتے سالم انسان اس نے بھکیا سپن پر ساو دیا دا شدید حسینؑ میں نے یادی ناور تزیا ورد سنگا ہاں میں نے تزیا رادم مسائلہ کم پریزم کیتا تو اپنا کام کیتا صدا اپنا کام گھرہ دے میں کیا کائنات میں اندر سارے سبرا تھی اخیر ہوگی جس وقت چھوڑی چلائی حضرت ابراہیم نے اپنے پتر تھی گردن تھے اے منظر نامر سمجھو دھیان نامر اس پرے چھوڑی چلائی نا نشان کی چھوڑی دا بھان گیا راپ نے بھانا جمرین ساتا اسمان چوڑ صدرہ چوڑ زبیر تھی جاؤ جا تھی کئی، کر اُٹھو ہٹائے اسمایل زبیراللہ اُٹھے دھومبہ زبا کروا یادلہ کیا ہوں لَا قربانی تے مہین قبولے قربانی تے مہین قبولے سارے قربانی تے مہین قبولے قربانی تے مہین قبولے قربانی تے مہین قبولے لیکن نہیں ابراہیم نے اکتہ اگرہ بھی پٹی آگ دیا اسمائیل کے یک تھا یہ بٹی آگی یہ جانت کی گھنے گا گھنبا زبا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسمائیم زمین کا سلامت ہار پڑے لکھے یا باپ کی نظر ہے جمعہ اوہ سلامت ساہت کے گھڑے میں ابراہیم صدیر علیہ السلام نے کہا مولا قربانی قبول نہیں کی دی میرے راہ نے فرمایا ابراہیم امامت بھی لے جا نبوبت پہ تیرے کل ہے امامت بھی لے جا اور تیری قربانی کی قبول ہے جا بھی لے جانت قربانی قبول نہیں میرے راہ نے فرمایا جبریل میں اتھو قربانی لما گا جتھے اکھاں میں پٹی گوئی نہ ہوگے جتھے ہاتھ پہر بدے گوئی نہ ہوگے منزینہ بکھا ناو قربانی میں امامت بھی لے اے اوہ چیز امامت ہے جس کو قرآن نے امامت کہا اے تیرے میرے گھر دی اوہ گھر نہیں پکڑی اوہ گھر نہیں پکڑی کی جلی امامت ہے ولکہ راہ نے امامت زیر کو ذکر کیتا فرمایا کمنا عربنا زمانتا حلق سماواتے بندرتے بجبان جتھے کائنات میں نظام سجایا زمینوں و آسمان بنائے اس وقت راہ نے فرمایا میں نے امامت دا بور جوایا امامت دا بور جوایا فرمایا زمین کو آ کہ زمین بھی اچھی کا نکل دیا آسمان کو آ آسمان بھی اچھی کا نکل دیا پھر فرمایا کائناتے ہار انسان ہار انسان نے اچھی کا نکل دیا بولہ امامت دا بور جو کون اٹھاوے گا روحِ حسین بولی تنمایت کائنات کے ہار انسان حسین تھی روح سبق پر دیندی ہے بولہ جس امامت دا زمین اٹھان تو کھٹا پھٹا دی ہو جاوے جس امامت دا اٹھان تو آسمان بھٹ جاوے بولہ کائنات کا کن زدرہ پہاڑ بھی کھٹ جاوے اوہ کروانی میں حسین دے کے امامت دا بول اٹھان اٹھان امامت دا بول چایا کنی چایا بول اسرائیز بول چایا کنی چایا میرے رب العالمین نے فرمایا حسین تیرے قلعی اسکر بھی نہیں امامت دیرے اکبر بھی میری امامت دے آج جدو تیرے میرے کھول پتر جیاؤ اسی دعاوہ ماندیاں اولا پتر دے بیٹا اللہ نے دلتا پھر کی کر دیا اللہ تعالیٰ فرما دائے جدو میں واپس مانگا دے باپس کی دینی جی مولا ہی ماری پتر لے پھر میں باپس کی دین مانگا جدو باپس رہے سیباری رہنگی کے آج سیچر نہیں لکھوانے آن ہسپتال نہ دے اندر داخل نہیں کروانے آن ساٹھا دل نہیں ہنگا ساٹھا پتر واپس جلا جاوے حسین مولیہ میرے مولا میں حسینہ نبی دو جرہ دا وارسان علی دی ہمت دا وارسان میلی اکپل کربلا دے مدان اندر ہاتھی سجاب بنا کے بھیجا گا قربان کروا دے مانگا پھر ہو بھی منظر آیا میرا تل دلتا پیاسا سجد کربلا لکھوں نے پترے اکیری اٹھا سٹھا بار کوڑے ہی میرے آگا حسین جلو کربلا اندر پہنچے نے پوچھیا کے لن جا گئے جواب دلتا مقامے تو بیمار نہ آگھان اسی مزان دی جڑ حسین بولیا ساٹھے خیمے اتنی لکڑ کے حسین اتنے ادھی نے جلو خیمہ لگایا سجدہ زینہ پین گرے حسین کس حال اندر نماز نہ وقت آیا تیرے پیرے پہ بھی نماز نہ وقت آیا اے سیدھے اندر حسین ابن عدیتے کی سہانہ پر منظر آیا نمازلا میرا حسین مصافر کیے میرے حسین جنار مصولاد بینے اس کے باوجود میرے تن دن لے پیاسے سیکھنے سجدہ کر کے وکار دولا انہا نے کہا حسین جان تو بھی رشتہ توڑنا پھولے گا سب تو قیمتی حسین تیری جان ہے اس تو بھی رشتہ توڑنا پھولے گا اور فرین نے کہا سارے جانت کرنا اپنے مصطفیات بھولتی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سام کے نا رکھی کرو اگر اکسی انہائی انکام جنات میں اپنی آواز نہیں سام کے رہو دیں جسی بھی یہ سام اتنا رکھی کرو سبحان اللہ 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 قدی علی اسگر رو رہنے قدی سنگتہ سینب قرآن پڑھنے نہ دے قدی حسین تھی آوازوں دیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ رُون قدی کا سنبی نصر کہہ دینے فَلْقُرُونِ اَبْقُرْقُمْ بَشْقُرُونِ مَرَا تَقْفُرُونَ قدی میرے آتا حسین تھی خیمے جو آوازوں دیئے اِنَّا عَرْدَ الْعَمَانَ دَا عَلَى السَّنَاوَاتِ بَلْعَرْدِ بَلْجِوَال فَبَيْنَا اِيَحْ مِلْنَهَا وَأَشْفَتْنَ مِنَا وَحَالَهَ الْإِنسَانَ اِنَّا هُوْقَانَ ظُلُونَ جَهُولَ قرآن نصر کیچی یا کچھ کہا نہیں گا قرآن نصر سادا پہ کہیں گے جو قرآن دی آواز اور آجا سی جاتی ہے حسینی کا ساڑیاں دارا چھو گھانے ہیں دی آواز کہ آئے جوڑ گلد ہے نہیں رہا رہا بول حسین کو جوڑ گلد ہے نہیں رہا رہا حسینی کیوں میں پہل کریں گے ہونے دی آواز آگئے چال راپر محضور بل جانگا امام احمقام امام حسین علیہ السلام کربلا دی اندر کوچے سب شالتہ ہوگی ہیں حضرت یعنی اکبر بھی باقی سانی حضرت یعنی حسین بھی باقی سانی حضرت یعباس رمضہ بھی باقی سانی سیدنا آگئے اکبر سب تو پہلے اپنی ماں کو اجازت ہوئی امی جان نانا مصطفیٰ کے دین تے قربان ہونکہ اجازت دے ہو سیدنا زہنم خوبی سانیدہ دی آنکھا جو بھی آسو ماں دی آنکھا جو بھی آسو انترہ توجہ کری آئے میں شہادت پڑھنے کا حضرت سیدنا آگئے اکبر بھی چوتن سال کا زمان میں رسولین سے جربہ ہو گیا بار 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 پڑھ کے آنکھی ہو گیا میں ایک گل پڑی خدمت پر پیش کرنا میں شہادت پڑھنا اسی اکھا بند کر کے تصور اور خیاب رکھے کر بگا دے شہادت سمجھے ذرا اکھا بند کرو اور حضرت اسی ادھاری شہادت سمجھے میری آبراہ حسین نے فرمایا علی اکبر میرے قلیبہ حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر میرے آبراہ فرما دے حسین فرما دے علی اکبر میرے قلیبہ کہہ دے نہیں تھی اب پہ جان کی حکمیں فرمایا علی اکبر کربرا دے میرے آبراہ آخری ازان دے جس ازان میں سنن واسطے ازانہ مصطفہ بھی آگئے ہیں جس ازان میں سنن واسطے بیوی سے جہدہ فارمہ دوزارہ بھی آگئے ہیں اے علی اکبر اس ازانوں سنن واسطے سوالکھا انبیاء روحانی دوت جمعنے اے علی اکبر تی ازانوں سنن واسطے بابا علی بھی آگئے ہیں کتنا قیامت خیل منظر ہوئے گا علی اکبر بھی چاڑ دینا حافی ازان دینا بھیان کرنا بھی اندر کنی پائی بے تیرے دن دا میرا پیاسا امام بولیا اللہ ہو اکبر جدو آزان بلند کی تیئے بھولانے بھیان سنن قدیان کے مولا تیرے حسین دا چاران علی اکبر آخری ازان دیتا اے پیار سیدہ زینب دے گیا علی اکبر میں نو خاک در بی بی پاک اہمی جان نے گیا سی خاکنا ازارہ نے گیا سی جس مقام تے علی اکبر آزان دے گا اسے مقام تے علی اکبر کی شادت ہوئے کی ایک قون علی اکبر میرے حسین عبر علی نے بڑا سجا کے پھیٹیا اتمایا علی اکبر جوان بکتریں ہاری ہوں بکتر پیارے ہو دیرے میں نانا مصطفیٰ دہ بھی بڑا پیارہ ہی علی اکبر باپا علی جو مقضیٰ کی تروار پکڑ ایک کھوڑا جس کا نام مرتجزے اے بھی پکڑ ذرا میدان اندر چلا جا علی اکبر کسا حال میدان اندر پہنچیا جانا دیدارا میرا آقا میرا نجپان علی اکبر نربلا دے میدان اندر چلا پہنچیا میدان اندر پہنچ کے شیران دیدارا دھاڑ گیرے کھوڑ بولے میں دیرے آنا حسین عبر علی عبر علی لوگوں میں آئے آنائی میں علی بن حسین بن علی میں علی بن حسین بن علی کا میرا نام علی اکبر اور جنگر دے شیر دیدارا ہڑتو یا کھڑے کھوڑا گیاں کاؤں نے میرا مقابلہ کرے حال کے مبارس ہیں لانتی یا پیمت دے مقابلہ شروع کتا اندر اکبر نے کھوڑا دے میں داندر ایک دو نہیں بارہ سو چکی کوڑے اور باست جاندر کیتا لگا تا تا با چلا جو آج زنندہ پیاسا بیورے کے حمد جواب دے بان دیئے علی اکبر خیر وید قریب پہنچے نے کہتے نے ابباہ حسین آج میں پیام سبایا آج میں پیانہ پیمت دے minority موسیقی 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 حسین بن علیؑ حسین بن علیؑ حسین بن علیؑ بینا کریں علی اکبر کہیں دنے ابباجان آج میرے سیدھے جو پرچی تا فال چکل ہو نصیبی نہیں کرنا گا جب آن نے اکبر سیدھے جزوں پرچی تا فال چکیا کیا حضرت اکبر حالتیں بھی نہیں بولتے بھی نہیں حضرت اکبر کہیں دنے حسین اکھنے کیا رکھ گیا ابباجان حسین اکھنے برچی تا فال چکل ہو جدوں پچھیں چکیے اللہ دی کا سامنے اس چھاتی کے نارد صرف بچھی باہر نگائی حضرت یعنی اکبر کا دل بھی باہر آ گیا حسین ابن علیؑ اٹھارہ ساتھ پتر نوسی نے نال آیا چھاتی نال آ کے کہتے نے علیؑ اکبر سبر کا مجسمہ بڑھ جا جدوں پچھیں کا پھلچ گیا حسین ابن علیؑ کہتے نے بچھی باہر کیوں نہیں آتی علیؑ اکبر کہتے نے ابا جان بچھی کس طرح باہر آ گیا پرچھی تا پھل کمر جو پا روکے مڑ گیا ہے کس طرح میری چھاتی جو پا روکا جدوں پچھیں گیاں کے آگر آتے ہڈیاں بھی باہر آ گیاں دیں حسین ابن علیؑ بولے کہنے میں اکبر سبر کر علیؑ اکبر کہتے نے ابا جان میں سبر کر آ گا ابا جان میں سبر کر آ گا حسین ابن علیؑ برچھی تا پھل جو نہیں دیا اندر ہی تل گیا مساکت اٹھایا جوان علیؑ بردوں تھا کے میرا پیاسا سید دو خیمیتے اندر پہنچیا کیاں نہیں آم آلم اندر آب دیتاڑی مبارک کا لیئے جدوں اپنے جوان پتر تا لاشا اٹھایا اللہ بھی بسوئے حسین حیم نے اندر پہنچیا دھانتی وجہ تو ساری تاڑی مبارک سو پھیدو چکی ہے خونہ دو دو چکی ہے حسین ابن علیؑ بردین یکبر اکھا مانتنا کریں میں چلدی چلدی تلتا ہوا جان میں خیمیتے اندر رہ کے جانتا ہوا اپنی پھنپی زینہ کو آخری سلام کرنا ہی اپنے بھراوان ملنا ہی اپنے چچا عباس ملنا ہی لے کدر یکبر بردین اببا جانے جلدی کرو زرہ جلدی کرو میرا پھراسہ سے یہ جانہ دوڑیا پھکایا علیؑ اکبر جو آج جو آج جی میرے اببا جان جدو دوسری ساتھ ماری آواز مٹھی ہوتی گئی آواز بھرا گئی جدو آواز کم ہو گئی بھی ہویا اللہ دی بس میں چھینی آواز تو پار ستھوی ماری میرے امام نے پھکایا میرے امام نے گیا علیؑ اکبر بھونہ نہیں اکبر دی آواز علیؑ اکھا بھی بھاغنے نہیں اکبر جان میں شہازت موش کر گئی آبدا قلبِ ادر زمین کے لٹ گیا آبدا قلیجہ مفارک بھی زمین تے لٹ گیا حسین علیؑ اکبر مٹھا جدو خیمے دے اندر پہنچے آ سیجادہ زینبیاں کلمہ اندر رکھیا فرمایا بھیڑ زینب تیرا پیارا فتی چانی اکبر بھی اللہ نو پیارا ہو گئی موڑ جا گنا نا مصطفہ کلمہ کو سرد جان پیارا